تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہم نے ایک جہنا لگا لیا ہے ابھی ہم لگائیں گے دوسرا ہم نے کوئی فریشانی کہنے ہی بھاوی میرا دیکھیا جاتی ہے یہ ہر چیز کوئی چیز تھی کمی کہنے ہی یہ دیکھیں استغفرلہ ایکسیڈنٹ ہوئے پڑے سموک کی وجہ سے ہوا ہوگا تو آج میں بسم اللہ کر کے میں اپنے اس سیٹ کی انبوکسنگ کرنے لگی ہوں ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہمارے پاس آ چکے ہیں بہت ہی مزے دار سی یمی سی جو ہے نا کڑی اور کڑی جہاں نے میری فرنڈ نے بھیجی ہے اس نے کہا کہ تم شفٹنگ کر رہی ہو تو تم جو ہے نا آج سالن نہیں بنانا میں تمہاری طرف سالن بھیجوں گی اور ہم نے صرف روٹیاں بنائی ہیں اس نے کڑی بنا کے بھیجی ہے تو تھینکیو جزاک اللہ مچ میں مچ میں ہمارے تھا کہہ نہیں کہ میں صرف آپ دیوستے ہی ہوں کرنا زندگی تو ہڑے ہی سو چھے نا جو ہاں کو یہ پریشان ہے میں نے کوئی کام ہو ہونو رہا تھے تو ہاری ٹینڈن ختم تھی سے توہر بار لہب سے صرف توم میں آپ دے پہرے تھے کھڑا تھے سن توری خزمہ تھی کرے تھے سا اب دے جو گئی تھی ویسا ایک ہے نہیں جو میں سرے ہو جا آپ دے فیدہ سو چھے خوشی و آباد ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ماشاء اللہ سے ہمارے گھر میں ہماری جو ہے نا آج تھرڈ مارننگ ہے اور الحمدللہ سب کچھ اچھا جا رہا ہے بس ابھی سیٹنگ کرنے میں نا میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں بہت سارا سامان ایسا ہے جو بکھرا پڑا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے برطن ہو گئے کپڑے ہو گئے ساتھ ساتھ کپڑے تیہ کر کے رکھنے علی جان کے الگ رکھنے ہزبین کے الگ رکھنے اور مجھے اپنے کپڑے الگ رکھنے تو ابھی جو ہے نا تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور اس لئے جنوی طبیعت بھی تھوڑی اپ ڈاؤن چل رہی ہے چلے کوئی نہیں یہ تو جب ہم کام شروع کرتے ہیں تو تب یہ اپ ڈاؤن ہمارے ساتھ ہوتی ہیں انشاءاللہ بہت جل جو ہے نا یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور بس چلتے ہیں ہمارے بلوگ کی طرف ابھی جو ہے نا مجھے جل جل دی ناشتہ بنانا ہے اور میرا جو آج کا بلوگ ہے اس میں دو دن کا جو ہے نا میں نے ملا جلا کے ڈال دیا ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو میرا بلوگ جو ہے نا پسند آئے گا پلیز سبورٹ کریں اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کچھ لوگ یہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے فنڈ لے رہی ہوں یا پھر کچھ کہہ رہے تھے کہ میری ممہ نے مجھے پیسے دیئے جب سیلیکشن ان کی ہے تو پیسے انہوں نے دیئے ہوں گے دیکھیں ایک انسان اگر تکلیف میں ہوتا ہے نا تب بھی آپ اس کو گالی دیتے ہو کہ آپ اس اپنی گربت دکھا رہے ہو اگر وہ انسان اپنی خوشیاں دکھا رہے ہیں پھر بھی آپ اس کو برا ہی بولتے ہو ٹرولی کرتے ہو تو کہتے ہیں نا لوگوں کو ہم کسی حال میں بھی خوش نہیں کر سکتے تو الحمدللہ میں نے اپنی جو ہے نا جتنی بھی سیونگ تھی وہ لگا کے سامان لیا ہے اور مجھے لگا کے سب اچھا اچھا ہو رہا ہے تو میں آپ سب کے ساتھ وہ ہی شیئر کر رہی ہوں جو کہ میرا ڈیلی روٹین میں ہے اس کے علاوہ ایک دو کومنٹس یہ بھی تھے کہ سب نے جو ہے نا بلو کلر کا سوفا لینا ہے تو میرا بلو کلر کا سوفا نہیں اور میرا ٹیل کلر کا سوفا ہے اور جب سے سب لوگ سیٹنگ کر رہے ہیں میرا تو اس سے بھی تقریباً دو چیار مہینے پہلے کا آرڈر ہوا پڑا تھا میرا سامان شاید تب ریڈی ہو رہا تھا اب یہ میرا بیڈ لک یا گوڈ لک یا اس دوران جو ہے نا سب نے اپنے بلو سوفے لے لیے تو پھر بھی کوئی نہیں میرا جو ہے نا ٹیل کلر کا ہے اور بلو کلر کا بالکل بھی نہیں ہے چلیں اگر بلو کلر کا ہے بھی تو ہر کسی کو اللہ پاک نصیب کرے ہر کسی نے اپنی محنت سے لیے ہیں اور ہر کسی نے اپنے گھروں میں لے کے رکھی ہیں کون سا کو میں ان کی گھر سے لے کے آئے ہوں یا وہ میرے گھر سے لے کے گئے ہیں تو یہ سب باتیں ہو گئیں کلیر اب آ جاتے ہیں کہ بھئی بلوک بنا بنا کے فنڈ لے لے کے پیسے لے رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ نا پاکستان میں اتنی مہنگائی ہوگی ہر بندہ جو اینا کوشش کر رہا ہے کہ چلو بھئی ہم دو لوگ کما کے گھر کا خرچہ چلا لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹک ٹک پہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ کیسے کیسے ڈانسنگ کر کے یا کیسے کیسے ویڈیوز بنا کے لوگ وائرل ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو محنت کر رہے ہیں اور ان کی محنت کا سیلہ ان کو مل جائے تو وہ بڑی بات ہوتی ہے میرے کوئی اتنا زیادہ ویوز نہیں آتے میں محنت کرتی رہتی ہوں انشاءاللہ چلے گا جتنا یا جتنا چل جاتا ہے وہ میرا نصیب لیکن اتنا بھی نہیں چلتا کہ میں فنڈ لوں یا پھر ایک دم سے میں اپنا رونا رو رو کہ میں نے یہ پیسے جمع کر لیا میرا اللہ جانتا ہے کہ یہ جو میرے پیسے ہیں یہ یوٹیوب کے نہیں ہے یہ ٹوٹل جھنہ میرے اپنے پیسے ہیں باقی اللہ پاک ان کو خوش رکھے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو اس طرح کی بیڈ کومنٹس کر رہے ہیں آپ کو تو اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے ہیں آپ تو مجھے میرے گھر کے لئے آئیڈیاز دینے چاہیے ہیں آپ کو لیکن آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو دل دکھتا ہے چلیں کوئی نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں لیکن بہت ساری میری سبسکرائبر سسٹر ایسی ہیں جنہوں نے بہت اچھی اچھی کومنٹس کیے اور ان کا دل سے شکریہ تو سٹارٹ کرتے ہمارا ولوگ باتیں ہماری جہنم بہت ہو گئی ہیں اور ابھی میں جا رہی ہوں ماربل لینے جو کہ پرسو میں نے آرڈر کی تھی تو ابھی ان کی کالز آ رہی ہیں کہ آ کے پیمنٹ کریں اور وہ لے جائیں تو ابھی میں جاتی ہوں ان کو پیمنٹ کر کے آتی ہوں اور لے کے آتی ہوں سردیاں آئی نہیں ہیں اور ابھی سے آپ سموک چیک کریں اتنا زیادہ سموک ہے نا آگے سے گاڑی دکھ ہی نہیں رہے اور گاڑی کے اندر مجھے گرمی لگی اگر میں اس کے میرر اوپن کرتی ہوں تو پھر کیا ہے کہ وہ سموک کی ہوا سے نا مجھے چھیکیاں لگ جاتی ہیں دیکھیں استغفراللہ ایکسیڈنٹ ہوا پڑے سموک کی وجہ سے ہوا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر بہت گنتہ ایکسیڈنٹ ہوا پڑے تو خدارہ جو بھی گھر سے نکلیں اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں سلو چلائیں اتنی سلو چلائیں کہ آپ کو سامنے والی گاڑی نظر آئے اور پیچھے سے بھی آپ نظر رکھیں جیسے میں نے میرر میں بھی دیکھا ہوا ہے کہ میری گاڑی کو ٹچ تو نہیں کر رہے کیونکہ پیچھے سے بھی کوئی آ کے مار سکتا ہے پیچھے سے جو سپیڈ میں آ رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے گاڑی ہے یا نہیں ہے کیونکہ سموک جو ہے اس لیے اپنی ہیڈ لائٹس بھی آن رکھیں یہ پیچھے والے بندے نے نا سمجھداری کی ہوئی ہے کہ ہیڈ لائٹس آن رکھی ہوئی ہیں تو بس اللہ پاک ہر کسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور میں ابھی پہنچ گئی ہوں جہاں پہ مجھے پہنچنا تھا بیٹو سے میں نے ماربل ریسیو کرنی ہے تو یہ وہ شاپ ہے جہاں سے میں نے ماربل ریسیو کرنی ہے اب مجھے دیکھنا یہاں پہ کوئی رکھشا تو میں ابھی پیمنٹ کر کے واپس جا رہی ہوں اور ابھی تک لگتا ہے کوئی ایمبولنس یہاں پہ نہیں آئی وہ بندہ بچاروں نے بے ہوش ہوا پڑے اللہ معاف کرے بس گریب کا کوئی حال نہیں ہے یہاں پہ اگر کوئی پیسے والا ہوتا تو جلدی کوئی نہ کوئی ان کو اٹھا کے لے جاتا لیکن بچارہ گریب ہے نا اسی لئے ابھی ہم وہ ایمبولنس کا ویٹ کر رہے ہیں اللہ بس اپنا خیال رکھیں ڈرائیو سیفلی کریں تاکہ جو ہے نا آپ اپنے اور اپنے بڑوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں بس یہ آگئی ہے ایمبولنس بھی دیکھیں ابھی آرہی ہے میں وہاں سے پیسے دے کے آگئی ہوں وہ بندہ پہلے بیٹھا ہوا تھا بے ہوش ہو گیا تو ابھی ایمبولنس بھی پہنچ گئی ہے اللہ پاک کرم کرے وز میں ابھی ابھی یہ موبائل رکھ کے فوکس کرتی ہوں لیکن الحمدللہ میں نے ویسے ہی اپنے سپیڈ جو ہے نا ڈاؤن رکھی ہوئی ہے نیچے دیکھیں بہت ڈاؤن رکھی ہوئی ہے سپیڈ اور جب میں ولاغ بناتی ہوں تب بالکل ڈاؤن سپیڈ رکھ کے نا پھر وہ کرتی ہوں ولاغنگ کرتی ہوں جیسی کہ آج یہ موسم اچھا ہے دھوند بنی ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ علیہ السن کے لیے اور علی بیٹے کے لیے جلے بھی اور سموسی لے جاتے ہوں تھوڑا انجوائے کر لیں آج چھوٹی بھی ہے اور اس طرف دیکھیں ماشاءاللہ صبح صبح جانے ہی انہوں نے فرش مکالی ہوں اور یہ پہلے ایسے شاید نیچے رکھ کے دھوتے اس کے بعد اس کے سپائی کرتے ہیں تو میں ابھی چلتی ہوں گھر ٹائم ویسٹ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے چلو سکون سے تم روک گئے ہو کہ با جی کوئی چیز لائی تو نہیں اٹھا کے لے کے جانے والی ہے نا تمہارے لیے سموسی اور جلے بھی لائی اٹھا کے لے کے جاؤ تمہارے لیے اور علی کے لیے یہ پکڑو مزے کرو میں نے کہا جا اچھا موسم ہے میں ان کا کچھ اچھا کھلا دیتی ہوں تو اتنی محنت سکتے ہیں میں نے یہ سارا ولوگ بنایا اتنا اچھا سیٹ اپ بنا کے سب زبردست کر کے میں نے ولوگ بنایا انبوکسنگ کا وہ آپ جا کے دیکھئے گا جب میں ڈالوں گی لیکن مجھ سے مسٹیک یہ ہو گئی ہے میں نے اینگل یوں رکھا میں نے کہا جب میں ولوگ ڈالوں گی تو اپنے آپ اینگل ایسے ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا چلو کوئی نہیں فرسٹ ایکسپیرینس تھا میرا تو نیکس ٹائم انشاءاللہ we will do best الحمدللہ سے ہمارے ڈائنگ کی سیٹنگ ہو چکی ہے اور اب کھانا ایدھر ہی بیٹھ کے کھایا کریں گے سکون سے میں حمودی میں آمد بہتا ہوں اچھا اچھا اور میں ایدھر بیٹھ کے اپنی چائے پی رہوں اور یہ چین اپنا کھانا 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 ہے ہسپینڈ نے کھانا کھانا کے لیے فنش اور ابھی چل کے یہ برطن جو ہے میں ابھی کلین کر کے رکھتوں گی اور مجھے ڈائننگ کے بر پہ بھی کپڑا لگانا ہے تو یہ پرسیاں بھی ملا کے رکھ دیتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ولوگ خوبصورت سی صبح ہماری جو انا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں اور یہاں پہ میں اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے پہلے پہلے اپنا کہوہ پیوں گے کیونکہ میرا جو ہے نا تھوڑا زکام کا مسئلہ ہوا ہوا ہے اور چھاتی بھی بندے تو یہ پی کے تھوڑا مجھے سکون ملے گا اس کے بعد جو ہے نا میں ناشتہ بناوں گی تو یہاں پہ میں نے پیڑے بنا کے رکھ دیئے ہیں اب جلدی جلدی سے ناشتہ روٹیاں بنا لیتے ہیں اور باقی جو نے میں نے مرسالہ بھی بنا کے رکھ دیا تو پھر انڈا بھی بناتے ہیں تو یہ آگیا ہزبین کا ناشتہ یہ ناشتہ کر لے اور میں جا کے ابھی دوسرے بچوں کا ناشتہ بناتی ہے علی حسن کو اور اپنا اب باقی یہاں پہ جو ہے نا روٹی رہ گئی ہیں دو ہزبین کی اور میری اور بچوں کے پراتھے جو ہے نا وہ بن چکی ہیں بچوں آپ بھی لے جو ناشتہ آپ کا ریڈی ہے ماشاءاللہ سے آج ہم سب جو ہے نا ایک ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں ادھر علی حسن اور علی جان دونوں علی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور انہوں نے بھی ملک شیک پیا ہے علی بیٹے نے اور ہزبین بھی صوبہ میں ملک شیک لیتے ہیں اب میں اور علی ناشتہ کریں گے اور ہم چائے پییں گے کیسے علی ہم صرف چائے پیتے ہیں یہ لوگ ملک شیک پیتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم پییں گے پانی ہم نے چائے کے عدد میں اچھی بات ہے نا بچوں کو چائے پینی بھی نہیں چاہیے تو بسم اللہ کرتے ہیں اور اپنا ناشتہ شروع کرتے ہیں اور الحمدللہ سے بہت ہی اچھا لگ رہے ہیں ایسے ساتھ میں بیٹھ کے سکون سے ناشتہ کر کے اور ادھر دیکھیں بلکل سامنے ہمارے جانا گرین ری ہے اگر ہم کھڑکیاں کھول دیں تو بلکل تازہ تھنڈی ہوا آئے گی تو بہت ہی ایسے بلکل زبردستہ تھنڈا تھنڈا موسم ہے ویسے بھی سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہم نے ایک جہلہ لگا لیا ہے ابھی ہم لگائیں گے دوسرا ماشاءاللہ سے ہم نے یہ لگا لیا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سو میں نے اپنی بینٹی کا سالن بھی کٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ادھر سیٹ ہو گیا اور یہ جو سلاور ہے نا یہ ہینڈ میڈےڈ ہے اچھا تو یہ جو ہمارا ارگنائزر ہے نا یہ ادھر لگے گا اور اس میں سوپ بغیر آ جائے گی تو اس کو میں لگا لیتی ہوں تو آج نا بسم اللہ کر کے میں اپنے اس سیٹ کی انباکسنگ کرنے لگی ہوں جو جو چیزیں مجھے ضرورت ہے وہ نکال لیں گے علیہ حسن یہ جو ککر ہے نا اس کو جا کے کچن میں رکھ گیا پہلے اور یہ جو باقی کی چیزیں ہیں نا ہاں اٹھاؤ ہاں اس کو آرام آرام سے نا کچن میں رکھ گیا تو یہ ککر تو میں نے دکھایا ہوا تھا پہلے ہی یہ دیکھیں یہ جہاں اس کا ایک فرائی پین ہے اور ایک اس کا توا ہے ہمیں توے کی ضرورت تو میں نے کہا کہ اس کا توا جو ہے نا ہم نکال لیں یہ جو نیس کا توا ہے اب میں ادھر نکال کے رفتے جاتے ہوں تاکہ آپ کو پتہ چپ سکے کہ کتنی چیزیں ہی کھولو اس کو جیسے اور اس میں ساری دیکھتے ہیں یہ والا سائز پتی لائے پانو ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی یہ والا ہاں ساس پین بھی نکال لوں یہ دو نو چیزیں ہو پر والے نکال لوں ٹھیک ہے اور اس کے چمچ چمچ تو پہلے سے ہیں پڑے چمچ ابھی یوز نہیں کرتی ہوں یہ رکھ دیتی ہوں اور یہ والے پتیلے بھی باقی گھر نہ رکھ دیتی ہوں فیلحال مجھے اس ایک پتیلے کی ضرورت ہے کیونکہ آج سے جانے میں نے اوپر کھانے پکانے کا کام شروع کرنا ہے سبزی ہم نے مگائی ہوئی ہے سبزی آئی ہوئی ہے کل بھنڈی تو جیسے تیسے بنا لی تو ابھی میں نے سوچا کہ اس کو اس کی انبوکسنگ کریں اور اس میں ہی اپنا کام شروع کریں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بول لیجئے گا اور ہیسن دیکھو کیسا لگ رہے ہیں پیارا ہے نا یہ ابھی نیو سٹال آیا ہے پہلے جو ہے نا وہ نیچے والے تھے اور یہ ہینڈل بھی اس طرح کے نہیں تھے تو اب جو ہے نا یہ والے آگئے ہیں جس کی بار نہیں کیا ہے ہیٹ ہینڈل گیٹ ہارٹ پروٹیکٹ یور ہینڈز ملو یہ جب گرم ہو تو ان کو نہیں پکڑنا ہے اپنے ہاتھوں کا جو ہے نا اپنے خیال رکھنا ہے تو جی یہ اس کی انبوکسنگ ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں یہ کوا ضرورت ہے یہ بھی ہمارا نکل گیا ہے اس کے علاوہ ہمیں جو ہے نا فرائی پین کی ضرورت ہے یہ بھی آگیا ہے اب اس کا ڈھکن کون سا آلی حسن دیکھو اس میں سے چھوٹے والا ہوگا ہاں مجھے لگتا ہے وہ ہی والا ہے تمہارے ہاتھ والا اس کو کھولو دکھاؤ رکھو اس کے اوپر ہاں جی یہ ہی ہے نا ہاں جی بس ٹھیک ہے یہ والا نکال لو پتیلا ہاں کچن میں رکھ دو تو یہ ہماری ہو گئی انبوکسیں اب ہم باقی کے جو برتن ہیں ہمارے وہ اٹھا لیتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ بھی اٹھا لیتے ہیں یہ دو چیزیں بھی ہمیں بہت ضرورت ہیں اور یہ تبا بھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے حلی حسن یہ تبا اور یہ بھی کچن میں رکھنی ہے جو میں نے نیو ککر لی ہے نا بسم اللہ کر کے آج اس کے کرتے ہیں انبوکسنگ تو ادھر جو میں نے مسالہ کٹ کے رکھتی ہے اور آج میں بنا رہی ہوں مٹن تو میں نے کہا کہ اس کی انبوکسنگ کریں اور اسی میں بنائیں تو یہ ہشر ہوا ہماری انبوکسنگ کا ادھا چائے کی پتیلی پڑی تھی وہ گر گئی اور سارا یہ نیچے چائے ہی چائے ہے اب اس کو پہلا سمیت لیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہمارے پاس آ چکے ہیں بہت ہی مزیدار سی یمی سی جو ہے نا کڑی اور کڑی جو ہے نا میری فرینڈ نے بھیجی ہے اس نے کہا کہ تم شفٹنگ کر رہی ہو تو تم جو ہے نا آج سالن نہیں بنانا میں تمہاری طرف سالن بھیجوں گی اور ہم نے صرف روٹیاں بنائی ہیں اس نے ایک کڑی بنا کے بھیجی ہے تو تینک یو جزاک اللہ تینک یو سو مچ میری فرینڈ کا کہ اس نے جو ہے نا میرا خیال کیا تو ابھی بسم اللہ کرتے ہیں اور ہم کھانا شروع کرتے ہیں آپ کو پسند ہے کڑی علی حسن علی آپ کو چلو ٹھیک ہے جلدی ہم اس کو جانا بھی شاوٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے کھانا ہم نے کھا لیا اور کڑی جو ہے نا جواب بنی ہوئی تھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے بہت ہی زبردست بنی ہوئی تھی ہمارے گھر میں نہ کڑی پسند نہیں کرتے تو اسی لئے ہم لوگ کڑی بناتے نہیں ہیں بہت کم بنا دیوں میں تو وہ چیزیں میری فرینڈز مجھے بھیج دیتی ہیں تو دوست جو ہے نا سچ کہتے ہیں دل کے قریب ہوتے ہیں اور تینک یو سو مچ آج جو ہے نا مجھے سچ میں ایک تو مجھے چھوٹ لگ گئی ایک جو ہے نا میرا سالن بنانے کا وہ سسٹرم ہی نہیں ہوا پڑا تھا تو کل وہ آئی تھی اس نے مجھے کہا کہ جب بھی آپ کو ضرورت ہونا مجھے بتانا ہو سکا کل میں تمہیں سالن بیجوں گی صرف روٹی بنا رہا تو بھی تینک یو سو مچ جزاک اللہ بہت بہت آپ کی اس محبت کا ہاں ٹھیک ہے تو سنا تو کیا رہا ہے میں ٹھیک ہاں سنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھاوی میں نلکاوڑی پی ہے یہ میں کہا کہ تو ماں کو روانہ کر چھوٹی تلے بھلا ہاں ٹھیک ہے تو اٹھے گھنہ میں ہاں پی خزمت کریں ہاں ٹھیک ہے تو ماں کو بھجا چھوٹی کیا سچے سن میں تو انہاں جھڑا لان کی تے فون کرویا ہاں ٹھیک ہے چنگا نہیں کیتا تسا آج میرے گھروں ہی میں باہر باہر گے میں پہ آو ہاں کھانا کھوہا چائے شے پی وہ آئی میں تھوڑی کرید دے ہاں ہاں بلا ہن کا نام سو لوڑ کا نام سو چلو چلو بل سووے رہے آوے جو پہ ہاں 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 ٹھیک ہے علی حسن حالی تھی ہے یا میرے کنے حالی ایک مہینہ پورا لگ سے مہین کو خود چھوڑ ویسا مہین چاہ گیا مہین کو چھوڑ ویسا جلے انہائی تاکر کام ختمتی سے الحمدللہ اللہ دا شکر تو اس رو بال ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے ہمیدتا – تو خدمت لگتا ہے ہمیدتا دل کہتے ہیں رو بپر صحیح کیا ہے رو بپر صحیح کیا ہے اکہ چکایا ہے آپ کو مطلب کرتے ہیں آپ کو مطلب ہوئی ہم آپ کو مطلب کر رہا ہے تمہیں وہ شویہ ہاں تو ہاں بہن دینا آوے میں کہ اتجل سو حالوال گھن سوٹے سو صلاح کرے سو کہنا تو ہاں دینا آوے تو ہاں کھاڑ رہا ہوا سا تو ہاں کچھوڑ رہا ہوں ہاں امی تو ہاں کھاڑ رہا ہوا تب ہے ٹھیک ہے نہیں چلو میں تو ہاری خدمت کر رہا ہے تکر کٹھے رالتے کروں ہاں اوڑے تے کو بیمار کی تکڑے انٹینشن ڈیتے ہاں یہ تھا علی حسن تھے میں تو ہاں خدمت کروں ہاں 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 بیٹھے رہا ہاں جو بڑے رہی بیٹھئے چلو ہاں نہ میں گھارے جیسا کو بڑے رہی تھی دعا ملے ہاں آمین آمین دعا کیتا کرو بس اللہ کامیاب کرتا علی حسن کو میں کامیاب کرتے والا بھی جیسا ان کو کوئی چیز بڑے سا انشاءاللہ انشاءاللہ علی حسن کامیاب ضرور تھی سے ماشاءاللہ ہاں میں اوڑا یہ تھا کہہ نہیں کہ میں صرف آپ دے بستہ ہی ہو کریں نہ بڑا تو ہڑی سو چیننا جو تو ہاں کو یہ پریشان یا ہے میں دا کوئی کام مہن نو رہا تھے تو ہڑی ٹینشن ختم تھی سے تو ہڑا بار لہے بھی سے صرف تو میں آپ دے پیدے تھے کھڑا تھے تو ہڑی خزماتی کرے تھا آپ دے جو گئی تھی ایک ہے نہیں جو میں صرف یا آپ دا فیدہ سو چیننا یا کئی بیدہ سو چیننا اور باقی میرے سارے بھراجی ٹھیں کئی کئی کام مل ہے میں آئی میں بدر ہواں لوگ کیا کہ زندگی میں آکسن بکریں اندر چھیڑ ہوئے آوار ہے ہی ہیں ہوں ہیں لوگ دھگ دھگ گالی لیٹھی بڑے نہیں یہ دا پیدہ کھڑا تھی میرے بارج گالی کہنا کر سکتے جو یہ کیا ہے کیا کہنی اچھا رو نا ایموشنل نہ تھی کوئی گالی ہ buen رو سارے آپ کو گاہم ملüler ہمیں تمتا کھڑا جمن رو ہوا ہے ہاں ٹھائی Roberto کرو رو from کرے ساں ہاں بھابی آتی آمانی تھی پچھو دی تھی دی کلی تھی دی روی دی دی فکرے ماں کی تیتا اولاد ساری آخر ساری دا ماں کوئی خیال کرنا پھم دے نا کوئی پریشانی کی نہیں بھابی میرا دے خیال رکھیں گے ہر چیز کوئی چیز دی کمی کی نہیں تھا آج کی ولوگ کا میں ادھر ہی انٹ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا ولوگ پسند آئے اگر آپ کو میری محنت پسند آتیا تو پلیز پلیز میری چینل کو لائک شیئر ان سبسکرائب لازم کر دیا کریں اور اس کے علاوہ آپ مجھے ایڈوائز بھی دے سکتے ہیں کہ مجھے کس چیز کو کیسے رکھنا چاہیے یا پھر کیسے سیٹنگ کرنی چاہیے الحمدللہ کافی تربیری سیٹنگ ہو چکی ہے ابھی بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ رکھنی ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں ابھی میں فلاور یہ رکھنے لگی ہوں فلاوس وغیرہ تو فلاور وغیرہ سیٹ کرنے لگی ہوں اور یہ جانا علی جان کے روم کے فلاور ہے اور میرا سب سے فیوریٹ پارٹنا یہی ہے فلاور کو رکھنا یا ان کو ڈیکوریٹ کرنا کیونکہ فلاور جو ہے نا میری امی کے بھی فیوریٹ تھے میری امینا ہمیشہ وہ کہتی تھی پھولوں کو سنبھال کے رکھا کرو حالکہ وہ بھی یہی پلاسٹک کے پھول ہوتے تھے لیکن میری امینا اتنا سنبھال سنبھال کے رکھتی تھی ان کو اید پہ ان کو واش کرتی اور اتنا ان کی ڈیکوریشن چینج کرتی تو میری امی کہتی تھی مجھے سب سے زیادہ جانا فلاور پسند ہے اور مجھے بھی وہی بات امی کی یاد آتی ہے جب میں فلاور لینے گئی تھی تب بھی مجھے امی کی یاد آ رہی تھی اور آج جب میں نے یہ فلاور لگائی ہے تب بھی مجھے امی کی یاد آئی ہے اللہ پاک میری امی کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے اللہ نے میری امی کو ویسے بھی شہادت کی مورد دی ہے میری امی شہید ہیں اللہ پاک ان کو شہیدوں میں اللہ پاک نے ان کو رکھا ہے سبحان اللہ مدینہ کی گلی میں ان کو رکھا ہے اللہ پاک ایسی قسمت ہر کسی کو دے جو قسمت میری امی کی ہے تو میں بھی جاتی ہوں کہ میں بھی جب مدینہ جاؤں اللہ پاک مجھے وہی پہ سنبھال لے میں اپنی امی کے پاس رہوں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میری خواہش یہی ہے کہ جب مجھے موت آئے تو مدینہ کی گلی میں آئے اللہ پاک ہر کسی کی دعا قبول کرے اور اللہ پاک ہر کسی کو خوش و آباد رکھے اپنی دھیر ساری دعاوں میں مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اللہ حافظ